السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب امید ہے خوش باش مزے میں ہوں گے میں لکھ رہا ہوں آپ کے لئے ڈیری فری کوفی آئسکرم اور یہ ڈیری فری آئسکرم ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے ہم طور پر جو ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیری پروڈکٹس نہیں ہیوز کرنا چاہتے تو جناب بنتی مزے کی ہی ہے جن کو کوفی پسندہ ان کو یقینا ہی آئسکرم پسندہ آئے گی ہم اپنے ریسپی کی طرف جو چیزیں ہم اس کے لئے چاہیئے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیئے کوکوناٹ ملک کوکوناٹ ملک آپ کے پاس بہت تھک اچھا سا ہونا چاہیئے آپ چاہیئے تو مارکٹس سے جو ٹین پیک ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں اور اگر آپ گھر میں بھی کوکوناٹ ملک تیار کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا ایکسٹریک ٹیوز کرنا ہے یعنی کیونکہ ہم اس میں بہت ایکسٹریک چیزیں استعمال نہیں کر رہے اس کے علاوے اس میں ہاف کپ براؤن شکر جائے گی ہاف کپ کشمش ہے دو ٹی سپون اس میں کافی ہے اور ہاف ٹی سپون زین تھن کم ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کشمش ہے اس کو بھی ہم نے پانی میں ڈپ کر دینا تاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور جو ہمارے پاس دو ٹی سپون کافی ہے اس کو بھی ہم نے گرم پانی میں ڈیزول کرنا ہے اچھا اب میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے دونوں چیزوں کے لئے ہاف کپ پانی نہیں استعمال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کشمش کا پانی میں اگر ڈسکارٹ کرتی تو کشمش کے جو تھوڑے بہت فائدے ہونے تھے وہ ضائع ہو جانے تھے تو اس لئے میں نے یہ کیا کہ کشمش میں ہی پانی شامل کیا اور اس میں میں نے کافی ڈال دی کافی بھی ڈیزول ہو گئی کشمش بھی سوفٹ ہو گئی اور بعد میں میں نے سٹین کر کے پانی پہلے استعمال کر لیا کشمش بعد میں لیکن ہاتھ ہیں تو دونوں کو الگ لگ کرنے اگر آپ کو یہ کام مشکل لگ رہے تو ٹھیک ہے ان کو ہم نے ڈپ کر دیا اس کے بعد ہم نے آجانا اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اچھا اس میں نا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسنس بھی یوز ہوگا کافی ایسنس آپ کے پاس ہے تو وہ استعمال کر لیں ونیلہ بھی کر سکتے ہیں چوکریٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ نے چند کترے اس میں شامل کر دینے ہیں اچھا اب ہم نے کشمش اور کافی کو پانی ڈال کر رکھ دیا ایک سائٹ پہ اب ہم کوکونٹ ملک کو ایک برتن میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم یہ کریں کہ اس کوکونٹ ملک میں ہم ہاف کپ جو ہمارے پاس براؤن شگر ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے براؤن شگر کو مکس کر لیں گے اس کے بعد کافی ہم نے جیزول کی ہوئی ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ چاہئے تو دودھ کو تھوڑا سا پکا لیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ویسے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ کشمش اس کو میں انچان لیا اور جو لیکورٹ تھا اور کافی تھی وہ چلے گی اسی کوکونٹ ملک میں اور تھوڑا سا یہ کافی ایسنس اس میں ہم نے شامل کر دیا اچھا ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا پکا لیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے جب اس کو ابال آ جائے گا تو اس ٹائم پر ہم اس میں شامل کر دیں گے زینثن گم ہاپ ٹی سپون اس شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے کیونکہ زینثن گم اچھے سے مکس ہو جائے اچھا زینثن گم شامل کرنے کے بعد بھی آپ نے پانچ سے چھ مٹ اس کو پکانا ہے کیونکہ زینثن گم ہے یہی اس میں ایک ٹیکسٹر لے کے آئی آئیس کریم والا اس میں ہم اوٹ کچھ بھی ایسے استعمال نہیں کرے اس کو ہم نے ساتھ ساتھ بیٹ کر لینا ہے اور چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی برتن میں نکالنا ہے اچھا آئیینڈ پہ ہم نے اس میں جو کشمش دھینا وہ ذیکھ بھی شامل کر دینا ہے اس کے بعد اس کو کسی بھی برتن میں نکالنا ہے ہم نے اور اس کو zouزار ایک ٹائم پے جب آپ اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے جب آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو آپ نے اس کو برف نہیں بننے دینی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد اس کو نکالیں اور دوبارہ سے بیٹ کریں اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک فریزر کے اپنی پرفارمنس ہوتی ہے اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جمنا نہیں چاہیے فریز نہیں ہونا چاہیے اس کو کرسٹلز نہیں آنے چاہیے اس کے لئے آپ نے اس کو ایک تو اوپر سے کلنگ ریپ سے کور کر دینا ہے یا ایر ٹائٹ ڈھکنا دے دیں اس کے اوپر اچھے سے اور اس کے بعد آپ اس کو برف آنے سے پہلے ایک دفعہ نکال لیں اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں پھر آپ اس کو فریزر میں دوبارہ رکھیں پھر اس کو نکال لیں اور اس کو بیٹ کریں ایسا آپ نے تین سے چار سٹیپس میں کرنا ہے جب تک کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی جو آئیس کریم ہے وہ فلفی سی ہو گیا یا اور واقعی اس کا ٹیکسٹر ہے وہ آئیس کریم والا ہو گیا اس کے کرسٹلز وہ ختم ہو گیا تو یہ سٹیپ کرنے کے بعد آپ کے آئیس کریم جواب وہ بہترین قسم کی تیار ہے اور یہ ڈیری فری آئیس کریم جاہر ہے جو لوگ ڈائیٹ کونشیس ہوتے ہیں جنہوں نے دودھ وغیرہ نہیں استعمال کرنا ان کے لئے بہت بہترین ہے تو جناب ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آگے اور بھی بہت قسم کی آئیس کریم میں لے کر آنے والی ہوں انشاءاللہ اور انٹاچ رہی گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہے تو پھر حاضروں کے مزید پٹی صدی ریسپی کے ساتھ اللہ نکبان